الفائزان حج این عمرہ ٹورس این ٹرائولز موسیقی ہم اس سفر میں جا رہے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں یہ ہماری نیت ہونا چاہیے اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَآدِمُّ الْحَجَّ وَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ تم حج اور مراقم محض اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں تو کوئی اور منا مقصد جس میں نہیں ہونا چاہیے صرف اللہ کی نزا کے لئے ہیں تو ہم اس کو جو نہیں ہم تلیتا بتا رہے ہیں یہ جو ہم کیے ہیں اور ہم کو ڈیفیٹیو دیکھائیے ہیں اگر آپ کو کوئی دوسرا بھی اچھا دیکھ رہا ہے تو اپنا سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا بابنجی نہیں ہے قرآن واجیس میں اس کے بعد مجید سے پہلے ہیں اینا ہاراں بایاں ہارتی بچا رہا لے اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح ہو لے اور جو رائٹ کا ہے اس کو جانتا تھا اور اس کو ہم سا اب پیچھے دیں گے اور یہاں لینے کے بعد تو کیا ہو رہے گا آپ کو آسانے دیں گے تو یہ ہمارا کسی طرح یہ فکس ہو جائے گا تو دیں گے تو پیچھے کوئی آ رہے ہیں کوئی کوئی آ رہے ہیں تکلیت ہو سکتی ہے ہاں لگ سکتا ہے اور ہزر سے دیں گے ہزر سے دیں گے ہزر سے دیں گے بتانے پیدام ہزر سے دیں گے یہاں میں یہ بات آپ کو دعا دمائیں کیا نیت دنائیں دوافت یعنی نیت عرب میں کہا اللہ بھولتے بھی پسکتے ہیں اللہ میں انہیں گرید ووافت میں انہیں گل خواب فیسر ہو لی و تقبل ہو لی اللہ میں انہیں گرید کے دوافت میں نیت کرتا ہوں اور خواب کرتا ہوں ملائے اس کو آسان ملائے پر اس کو قبول کرنا یہ حضرِ اسبت جو بھی اس کو گوسہ لیتا ہے وہ قیامت کے روز اپنے گروسر دینے والے کی سفارش کرے گا اس کی شماعت اور یہ ہماری گناہوں کو لینے کا ہے ہمارے سے بٹو لیتے ہیں کسی کی وہ کونی ہمارا ناکشہ دارتا ہے کیامے میں اسی طرح یہ ہمارے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے تھے بنائے جب یہ پتھر دلک سے آیا تو نون سے زیادہ سکتا ہے انتہائے سکتا ہے لیکن ہمارے گناہوں کو جذب دل 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 کی ایک آدھا ہے لہذا یہ حضرِ اسبت اندر کی ایک مخناتیس ہے گناہوں کو لیتا ہے تو آپ اس کے سامنے آئیں گے اور حضرِ اسبت میں جو کی اتر وغیرہ لگتا ہے اور ہم رہتے ہیں تیران کی حضر کی اتر وغیرہ نہ لگانا ہے نہ اسبت کو چھونا ہے لہذا حضرِ اسبت کو گوسہ نہیں دیں گے حضر وہاں پہ ایک گھڑی ملی ہے جو گیاں سے اپنے پیٹ کو رہتی ہے اور اٹھل بھی نہیں نہیں تو آپ بوس کریں دے میں لیکن یہ کیل Qualcomm Вот تو آپ خ leakage آتے کرتے ہیں دام سے اس ل vieleam wird من再见 کوئی پڑ Test tare اس stall یہ پڑھنے کے بعد آج ہماری پہلاں اس کے بعد ہمارا ہمارا cher م restaur سب سے ہمارا کا بات اللہ ہے ایک لوگ کو ایسا پچھتا ہے یعنی گئے بلکل اپوسیٹ تو جانا ہے کہ ہمارا لیف سائٹ ہوگا کا بات اللہ ایک ہے یہ کہ بھی لوگ تو یہ لغل کے لیجے سے لنا کیسے مل اللہ ٹھیک ہے یہ بادن رہے اور یہاں بہت ہے کہ اب ترکیوں تلویہ پتا ہے نیت جانے یہ بار پریاں صور پڑتا ہے اب لگ بائی کل ناں پہ لگ بائی نئی پڑتا ہے مرد کو نہیں خواد اب ترکیوں تلویہ پڑتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے جانے جو تو تو ہمارے دارے دو خوادستان لگ بائی ناں پڑتا ہے کچھا ہمارے دلویہ پڑتا ہے پھر اس کے بعد طرح سے ہمارے دارے اور اب مرد ہمارے دارے یہاں سے جب چکر شروع ہوں جب چکر شروع ہوں تو تین پہلے چکر میں برد ہمارے دارے ہمارے دارے اللہ ہے اکر کے چلنا دنیا کی کسی بھی حصے میں اللہ کے اپنا نجید مناتا ہے اکر کے بچوں اور حدیث شریف میں اکر کے ایک آدمی جناتا پہلے زبانے میں اللہ تعالیٰ اکر کے چلنا بنا ہے لیکن یہاں پہ اکر کے چلنا نبی کی سناتے ہیں یہاں نبی کی سناتے ہیں اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ نمورہ کی طرف رجلت کیا تھے اس لئے کہ اللہ کی لوگوں کی بیماریاں وہ بلا ویرس لگیا اور انہوں نے بیمار ہوئے ایسی افرادیت ہوئے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کہ تم اپنی تندرستی کا مظاہرہ کرو اپنی سیخن کا مظاہرہ کرو اور ان لوگوں کو قتل جل جائے کہ ہم بیماری اور زہر مدینے تو یہ مقصد تھا اس لئے مقصدوں میں یہ لیکن نبی کی سنت ابھی اکتا ہے تو اس سنت کو باقی لگنے کے لئے اللہ کی نبی کو اس آدھار کو زیادہ رہتے ہوئے آپ کو پہلے تین چکر اکڑ کے یعنی اچھی جسمانیت کو دکھاتے ہوئے چلنا ہے لیکن اگر اس میں بھی بھیڑوارا زیادہ ہو تو اس کو ترکل سکتے ہیں چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ اچھے چلیں گے بازو بازی کو رکھا لگ رہا ہے تو پریشانی ہوئی تو کاما حالت میں چلیں یہ کوئی فرس نہیں ہے یہ نفل ہے سنت ہے اگر آپ پریں گے بہت اچھی باز ہے لیکن اس کی وجہ سے پریشانی ہوئی یہ کبھی کبھی ہے کچھ دیر اگر آپ وہ بھیڑے میں تو نہ کریں جنہی بھی رہا جائے کہ آپ کریں کچھ دیر کرنا ہے کچھ دیر نہیں کرنا ہے ایسا بھی چلے گا تو آپ یہ جو چکر ہمارا چکرہ ہے اس دران آپ کیا پریں گے تو آپ دعائی وغیرہ اس کی مخصوص بانا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو آپ جو دعائی ہاتھ میں آپ پڑھیں چوتہ گریمہ بہت اس کی برکتیں ہیں ڈیر ہیں سبحانہ صاحب و الحمدللہ سبحانہ صاحب و اللہ اللہ والم اتنے والم حبلی و لا حبل ولا قوت اللہ اللہ الا علیہ اللہ کی رابی میں چوتہ گریمہ آپ پڑھیں گے چویں جا رہا ہے کعبت اللہ لیفٹ سائیڈ ہے اگر آپ کعبت اللہ کو ایسا دیکھیں گے اتماعف کے دعا تو یہ غلط بس یہ گنا ہے دیکھ دیکھنا ہے ایسا کولا آپ تک میں کعبت اللہ لی طرف نہیں آنا ہے بس شویدہ آپ کا عبادت کی طرف رہنا ہے آپ کو اس طرح خاموشی سے ہی مندر پہلے ان جکٹر تماما زدگرات کے لئے اکڑ کے چلنا ہے رخوابات میں دوار با روانت میں چلیں گی کو اپنی چلن میں بھی دردی کرنا نہیں حضرت صلی اللہ کے سامنے ہوا اس طرح آپ استلام کریں گے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ٹھیک ہے کیا کریں گے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بہترین تربیت کا احتیام رکھا اس لئے رکھا تاکہ یہ ظاہرن کو کوئی پریشانی نہ ہو کوئی مسئلہ ان سے پیچھے نہ رہ جائے اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ جب آپ ایک مبارک سفر پہ لے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسا نہ کوئی بے احتیاطی ہو کوئی بات چھوٹ جائے تو جانے سے پہلے ان کو بہترین ان کے ٹریننگ کی جائے ان کی تربیت کی جائے الحمدللہ یہ تربیت کا احتیام تھا اور میں ان کو شکر ادا کرنا چاہوں گا ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس ناچیس کو اس کے لئے مدر کیا اور ہم نے پوری کوشش کی کہ جو مسائل ہیں چھوٹے سے لے کر بڑے بڑے مسائل ان کو اچھے طرح سمجھائیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات بھی ہوئے اس سے سوالات کی وجہ سے دوسروں کو بھی فیدہ ہوا اور الحمدللہ جناب علاو جن صاحب حریض خریش صاحب ریا صاحب کاجل جتنے بھی اس گروپ کے متزمین ہیں میں ان کو مبارک بات دینا چاہوں گا آپ کی سرویسیں سلحمدللہ اچھی ہیں اور اچھے لوگ استفادہ کر رہے ہیں اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی انہیں خوب سے خوب زیارت سے زیادہ لوگوں کو اسی طرح عمرے کی اور حج کی اللہ تعالی زیارت کرانے کی توفیق عطا فرمائیں اور میں لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ ان سے استفادہ کریں ان کی فسلیٹی سے ان کے سرویس سے استفادہ کریں انشاءاللہ آپ کا سفر اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا امدہ اور انشاءاللہ آرازہ رہے گا